بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا انہی واصحابہ اجمعین اما بعد عزیز طلب اکرام گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء عملاء صفت مشبہ اسم فائل اسم مفعول وغیرہ کا سبق پڑھے ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالی اسم تفضیل کے متعلق پڑھیں گے دیکھئے عبارت ترجمہ اور تشریح فصل العاشر اسم التفضیل اسم مشتق من فعل لیدل على الموصوف بزیادت على غیره یہ دسوی فصل ہے اسم تفضیل کے بیان میں اسم التفضیل اسم اسم تفضیل وہ اسم ہیں مشتق من فعل جو فعل سے مشتق ہو اسم التفضیل اسم مشتق من فعل اسم تفضیل وہ اسم ہیں جو فعل سے مشتق ہو لیدل على الموصوف بزیادت على غیره تاکہ وہ دلالت کرے لیدل على الموصوف بزیادت على غیره جو دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ متصف ہو لیدل على الموصوف جو دوسرے کے مقابلے میں جو دلالت کرے اسم تفضیل کے معنی ہی لفظی اعتبار سے تفضیل کے معنی فضیلت دینا کہاتے ہیں تو اس سے ہی ہمارے سمجھ میں اس کی اسطلاحی تعریف آ سکتی ہے کہ اسم تفضیل جو اسم ہوتا ہے اسم بھی معنی مصدری پائے جاتے ہیں اور اسم فائل میں بھی معنی مصدری پائے جاتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اسم فائل معنی مصدری کے ساتھ یعنی معنی مصدری اسم پائے جاتے ہیں اور وہ بھی ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن اسمیں کسی کا تقابل نہیں ہوتا اور زیادتی اور کم کا معنی اسم فائل میں نہیں پائے جاتے جیسے مثال کی طور پر عالم علم والا جاننے والا تو ایک معنی مصدری کے ساتھ وہ کسی ذات پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح اسم تفضیل بھی معنی مصدری پر یعنی معنی مصدری اس میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن معنی مصدری کے ساتھ ساتھ وہ زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور زیادتی کے ساتھ بھی دوسرے کے مقابلے میں تو اب ہم سمجھتے ہیں مثال کو پہلے عبارت سمجھ لیجئے اسم مشتقل مشتق ہوتا ہے جیسے اسم فائل اسم مفعود صفت مشبہ یہ بھی مشتق ہوتے ہیں ایسی اسم تفضیل بھی فائل سے مشتق ہوتا ہے لید اللہ علی الموصف تاکہ وہ ذات پر دلالت کرے جو دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ متصف ہوں جیسے اعلم زیادہ جاننے والا تو اب ایک لفظ ہے عالم علیمہ سے مشتق ہے وہی عالم کے معنی جاننے والا لیکن جب اس کو ہم اسم تفضیل میں لاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اعلم زیادہ جاننے والا اور اسی طرح آتا ہے علامتن مبالغے کا سیغہ اس کے معنی بھی زیادہ جاننے والا بہت زیادہ جاننے والا بہت جاننے والا اب فرق کیا ہے اسم فائل میں معنی میں زیادتی نہیں ہوتی ہے جبکہ اسم تفضیل میں اور اسم مبالغے میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے اسم مبالغہ اور اسم تفضیل دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم تفضیل میں دوسرے کا مقابلہ اور تقابل دیکھا جاتا ہے دوسرے سے زیادہ دیکھنے والا دوسرے سے زیادہ مارنے والا دوسرے سے زیادہ پڑھنے والا دوسرے سے زیادہ سونے والا دوسرے سے زیادہ کھانے والا ہر چیز کا ایک مقابلہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادتی ہے جبکہ اسم مبالغہ میں دوسرے کی زیادتی مقصود نہیں ہوتی صرف اسی ذات کی زیادتی کو بتانا ہوتا ہے زیادہ مارنے والا کس کے مقابلے میں نہیں لیکن اب یہاں زیادہ مارنے والا لیکن عمر کے مقابلے میں تو یہاں اسم تفضل میں مقابلہ دیکھا جاتا ہے دوسرے کی مقابلے میں زیادتی دیکھی جاتی ہے جبکہ اسم مبالغے میں دوسرے کا تقابل نہیں دیکھا جاتا نفس ذات کے معنی کی زیادتی بتلانا مقصود ہوتی ہے وَسِغَتُهُ اَفْعَلُ اور اس کا سیغہ اَفْعَلُ کے وزن پر آتا ہے اسم تفضل کے بنانے کا قائدہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اسم تفضل کا سیغہ کیسے بنتا ہے تو وَسِغَتُهُ اَفْعَلُ اس کا سیغہ اَفْعَلُ کے وزن پر آتا ہے یعنی اسم تفضل کا جو سیغہ بنایا جاتا ہے وہ اَفْعَلُ کے وزن پر آتا ہے چاہے کسی بھی باپ سے ہو شرط یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد کے علاوہ نہ ہو فَلَا يُبْنَا إِلَّا مِنَ الثُلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ الَّذِي لَيْسَ بِلَوْنٍ وَلَا عِبٍ لہذا نہیں بنایا جاتا مگر ثلاثی مجرد سے یعنی وہ صرف ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے جس میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو اس میں تفضیل کا جو سغہ آتا ہے وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد سے ہی بنایا جاتا ہے غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی سے وہ نہیں بنایا جاتا اسی طرح اگر ثلاثی مجرد ہو لیکن اس میں رنگ کے معنی ہوں جیسے احمرو احمرو کے معنی سرخ تو اب احمرو اگرچہ ثلاثی مجرد سے احمرو کا سغہ ہے لیکن اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ سغہ صفت سفت مشبہ کا سغہ ہے اسی طرح اس میں رنگ کے علاوہ عیب کے معنی نہ ہو اگر کسی سلاسی مجرد میں عیب کے معنی پائے جاتے ہیں تو وہ بھی اس میں تفضیل اس سے بھی نہیں بنایا جاتا جس میں عیب ظاہر عیب کے معنی ہو تو اس سے بھی اس میں تفضیل کا سیغہ نہیں آتا ہاں اگر باطنی عیب ہے جیسے جاہل ہونا بے وقوف ہونا یہ بھی ایک عیب ہے لیکن جہل اجہل ہو سلاسی مجرد ہے اس سے اس میں تفضیل آتا ہے اجہل ہو اس لیے کہ وہ عیب ہے لیکن ظاہری عیب نہیں ہے تو اسی طرح اب لہو بے وقوف کے لیے آتا ہے تو اس کا سیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے اگر مذکر ہے تو افعلو کے وزن پر جیسے اعلمو افضلو اضربو اسمعو افتحو اقرو اور مونس ہو تو فعلہ فعلہ کا وزن مونس کے لیے آتا ہے ضربا علماء زیادہ مارنے والی زیادہ جاننے والی وصیغہ تو افعلو اور اس کا سیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے فلا یبنا اللہ من الثلاثی المجرد اللہی بنایا جاتا مگر اس ثلاثی مجرد سے جس میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو نہ ہو جیسے زید افضل الناسی زید لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے زیادہ فضیلت والا ہے اب دیکھئے تحریف کے مطابق افضلو کو کہ افضلو اس میں تفصیل کا سیغہ ہے مشتقن مشتق ہے فضول اے فضولو سے لیدللہ علی الموصوفی بزیادتی نہ علی غیری تاکہ وہ دوسرے کے مقابل میں زیادتی کے معنی پر دلالت کریں تو لوگوں کے مقابلے میں زید زیادہ افضل ہے تو افضل الناسی زید لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے فان كان زائدہ على الثلاثی او كان لوناً او عیباً يجب ان يبنى افعل من ثلاثی مجرد لیدل على مبالغة وشدة وكثرة ثم يذكر بعده مصدر ذلك الفعل منصوباً على التمييز کما تقولو هو اشد استخراجاً واقوى حمرتاً واقوى عرچاً فان كان زائدہ على الثلاثی پس اگر وہ ثلاثی سے زائد ہو او كان لوننا وعیباً یا اس من لون ورعیب کے بانا ہو تو لازم ہے کہ افعلو کسے گا ثلاثی مجرد سے بنایا جائے یا جب ان يبنى افعلو من ثلاثی مجرد واجب ہے کہ او دلالت ایبنى افعلو کہ افعلو کسے گا بنائے جائے ثلاثی مجرد سے لیدل على مبالغة تاکہ وہ دلالت کرے مبالغة پر وشدت اور شدت پر وكثرت اور کثرت پر تاکہ وہ مبالغة شدت اور کثرت پر دلالت کرے ثم يذكر بعده مصدر ذلك الفعل پھر اس فعل کے بعد پھر اس کے بعد اسی فعل کا مصدر ثم يذكر بعده مصدر ذلك الفعل پھر اس کے بعد اسی فعل کا مصدر مصدر منصوب ذکر کیا جائے على التمیزی جو منصوب ہو تمیز کی بنیاد پر تمیز کی بنا پر پھر اس کے بعد اسی فعل کا مصدر منصوب کو ذکر کیا جائے على التمیزی جو تمیز کی بنا پر منصوب ہو کاما تقول جیسے کہ آپ کہیں گے وہ شد استخراجا وہ زیادہ سخت ہے نکالنے کے اعتبار سے واقعہ حمرتا وہ زیادہ قوی ہے لال اور سرخ ہونے کے اعتبار سے وہ بہو حارا جن اور وہ زیادہ قبی ہے لنگرا ہونے کے اعتبار سے اب یہاں سے یہ قائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں تفضیل ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو یا ثلاثی مجرد ہو لیکن رنگ اور عیب پر دلالت کرتا ہوں اور اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا لیکن اس میں تفضیل کے معنی اگر ادا کرنے ہو تو کیا کریں گے جیسے علم آلموں سے عالموں اس میں تفضیل آتا ہے لیکن اگر اجتنابا اجتنبا یا جتنبو اجتنابا سے اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنے ہو یا قبوحہ کے معنی آتے ہیں بسورت اور بگڑا قبی ہونا اب اس سے اس میں تفضیل کے معنی آدھا کرنے ہیں تو کیا کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ثلاثی مزید فی ہو یا اس میں لون یعنی رنگ یا عیب کے معنی پائے جاتے ہو تو ضروری ہے کہ ایسا لفظ جو زیادتی پر مبالغے پر اور شدت پر دلالت کرتے ہو تو اس لفظ سے افعلو کا وزن بنایا جائے جیسے مبالغے پر کوئی لفظ دلالت کرتا ہو شدت پر دلالت کرتا ہو یا کترت پر دلالت کرتا ہو تو ایسا کوئی لفظ لے کر آیا جائے جو زیادتی پر دلالت کرتا ہو تو ایک لفظ ہے جیسے اشدو اقویٰ اور اقبر ایسا کوئی لفظ لے کر آئیں گے افعلو کے وزن پر تو لازم ہے کہ ثلاثی مجرد سے افعلو کا وزن لے کر آئے اس لفظ کے مصدر منصوب کو اس کے بعد ذکرہ کر دیا جائیں جس بھی لفظ کے معنی آدھا کرنے مقصود ہو تو اسی لفظ کے مصدر منصوب کو اس کے بعد ذکرہ کر دیا جائے تو اس سے اس میں تفضیل کے معنی آدھا ہو جائیں گے جیسے یہاں قائدہ ہے کہ لازم ہے کہ افعلوں کا سیغہ بنایا جائے ثلاثی مجرد سے پھر اس کے بعد اسی فعل کے ایک مصدر کو ذکرہ کر دیا جائے تو جو تمیز کی بنیاد پر منصوب وہ منصوب انعرد تمیزی جو تمیز کی بنیاد پر منصوب ہو جیسے آپ کہیں گے ہوا اشدو استخراجن اب استخراجن سے اس میں تفضل کا معنی آدھا نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر اس میں تفضل کے معنی آدھا کرنے ہو تو اشدو لے کر آئیں گے اور اشدو کے بعد استخراجن وہ زیادہ سخت ہے نکالنے کے اعتبار سے اب حمرتن یہ حمرتن ایک لفظے ہیں اس میں رنگ کے معنی پائے جاتے ہیں اس میں تفضل نہیں آتا احمرو یہ تو سغی صفت ہے سغی صفت کے لئے آتا ہے تو اس سے اس میں تفضل نہیں آتا تو اس سے پہلے اقوہ لے کر آئیں گے اقوہ حمرتن وہ زیادہ قوی ہے سرخ ہونے کے اعتبار سے اقباحو اس میں اس میں تفضل آتا ہے لیکن عرجن لنگڑا ہونا اس سے اس میں تفضل نہیں آتا اب اس سے اس میں تفضل کے معنی آدھا کرنے ہیں تو اس کا مصدر منصوب یعنی عرجن ذکر کریں گے اور اس سے پہلے اقباحو کا اضافہ کر دیں گے تو اس میں تفضل کے معنی آدھا ہو جائیں گے تو فینکانہ زائدہ نالتلاتی اس سے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جس لفظ سے اس میں تفضل کا معنی آدھا کرنا ہو تو اور اس میں شرائط نہیں پائے جاتی لیکن پھر بھی اگر اس میں تفضل کے معنی آدھا کرنے ہو تو ایک ایسا لفظ لے کر آئیں گے جس میں مبالغہ شدت اور کسرت کے معنی آئے جائے اس سے افحالو کے وزن پر سیغہ بنائیں گے اور جس لفظوں کی بھی معنی آدھا کرنے ہو تو مصدر منصوب کی شکل میں اس کو ذکر کر دیں گے تو اس میں تفضل کا معنی آدھا ہو جائے گا جیسے اقوی بیاغن وہ زیادہ قوی ہے سفید ہونے کے اعتبار سے اور اس کا قائدہ یہ ہے کہ وہ فائل کے لئے ہو جیسا کہ گزر گیا اور کبھی کبھی وہ مفعول کے لئے بھی آتا ہے جیسے اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں تغزیل کا معنی یہ معنی فائلیت پر دلالت کرتا ہے زیادتی معنی کے ساتھ اس میں فائل جس طرح معنی فائلیت پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اس میں تغزیل بھی معنی فائلیت پر دلالت کرتا ہے دونوں میں معنی مستری پائے جاتے ہیں لیکن فرق ہے کہ اس میں تغزیل میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے اور اس میں فائل میں معنی کی زیادتی ہے کمی نہیں ہوتی اب اس میں تغزیل یہ فائل کے لئے آتا ہے یعنی معنی فائلیت پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ گزر گیا افضلو زیادہ فضیلت والا اعلمو زیادہ جاننے والا اقرو زیادہ پڑھنے والا اکتبو زیادہ لکھنے والا اسماؤ زیادہ سننے والا تو اس میں تفضیل فائلیت کے معنی پر زیادتی کے ساتھ دلالت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ معنی مفعولیت کے لئے بھی آتا ہے مفعول کے معنی کے لئے بھی آتا ہے جیسے اعذروا معذور اس میں تفضیل کے معنی میں اشغلوا مشغول زیادہ مشغول اشہروا زیادہ مشہور مشہور کے معنی تو اعذر معذور اشغل مشہور اشہر مشہور یہ اس میں تفضیل اس میں مفعول کی زیادتی پر دلالت کر رہے ہیں تو ایسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے وَاِسْتِعْمَالُهُ عَلَى ثَلَاثَتْ يَوْجُوْهِن اور اس کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے اما مضاف یا تو مضاف ہوگا جیسے زید افضل القوم زید قوم میں سب سے زیادہ افضل ہے او معرف باللہم یا معرف باللہم نَحْ زَيْدُنِ الْأَفْضَلُ زیادہ افضل ہے او بمن یا من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر زید امر سے زیادہ افضل ہے اب یہاں سے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے یعنی ہمیشہ ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ اس میں تفضیل کا استعمال ضرور ہوگا یہ تین طریقوں کے علاوہ اس میں تفضیل کا استعمال نہیں ہوتا ہے یہ تین طریقوں میں سے کسی ایک کا ہونا لازم اور ضروری ہے تو وہ استعمالوہو على ثلاثتیو جن اس کے استعمال تین طریقے پر ہوتا ہے یا تو اس میں تفضیل مصاف ہوگا جیسے زیدن افضل القومی زید قوم میں سب سے زیادہ افضل ہے تو یہاں افضل اس میں تفضیل مصاف ہے او معرف باللامی یا او معرف باللام ہوگا جیسے زیدن الافضل یعنی اس میں تفضیل پر الفلام داخل ہوگا زیدن الافضلو دیکھیں اس میں تفضیل پر الفلام داخل ہے یا اس میں تفضیل کے بعد من کا استعمال ہوگا جیسے زیدن الافضلو من افضل ہے عمرت سے یعنی زیادہ فضیلت والا ہے تو دیکھیں تین طریقے ہیں زیدن الافضلو القوم میں افضل مصاب بن رہا ہے زیدن الافضلو میں افضلو پر الفلام داخل ہے اور زیدن الافضلو من عمرت افضلو کے بعد من کا استعمال کیا گیا ہے ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک کا ہونا لازم اور ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم نے آج کے سبق میں پڑھا اسم تفضیل کی تعریف اس کے بعد اسم تفضیل کے بنانے کا قائدہ اور تیسرے نمبر پر اگر اسم تفضیل کی شرائط نہ پائی جاتی ہو لیکن پھر بھی مانے اسم تفضیل آدھا کرنے ہو تو اس کے بنانے کا کیا قائدہ ہے اور آخیر میں ہم نے پڑھا اسم تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں تو آج کے ہمارے سوالات ہیں اسم تفضیل کی اسطلاحی تعریف کیجئے سوال نمبر دو اسم تفضیل کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے لئے کیا کیا شرائط ہے سوال نمبر تین اگر اسم تفضیل کے معنی آدھا کرنے ہو ثلاثی مزید فیسے یا جس میں لون اور عب کے معنی پائی جاتے ہو تو کس طرح اسم تفضیل کے معنی آدھا ہوں گے اور آخری سوال ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال کتنی طرح سے ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ